پیارے بچوں پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت دربیش ہوتی تو کوئی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مد کوئی کام کرنے سے پہلے بشوہ لینے کے لیے کسی بلور کے پاس ضرور جاتا تھا اسی طرح ایک قریب اپنی گربت کی شکائر لے کر حضرت شیش سادی رحمت علیہ کے پاس گیا اور کہہ لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب مجھے میں فاقہ کی حمد نہیں رہی کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور جالا جاؤں مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بار یہ لوگ مجھ پر تناظر نہیں کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے موربت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا ہے آپ بھی کوئی مشورہ دیں آپ تو علم حساب کے مہر ہیں مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں آپ کا احسان ہوگا حضرت شیح سادی رحمت علیہ نے اسے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو روح ہوتے ہیں اول رزق کی امید ہو دوم جان کا حطرہ حقل مندوں کی رائے کی مطابق رزق کی امید پر جان حطرے میں نہ ڈالو اس شخص نے کہا اے شیح یہ میرے سوال کا جواب نہیں آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے جب میں خیارت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا تو شیح سادی رحمت علیہ نے اسے ایک لومنی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومنی کو باگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مسئی بات آن پڑی کہ تتنا دوڑ رہی ہے تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ شیر گو بگار میں پکڑ رہے ہیں لوگوں نے کہا تین شیر سے کیا نسبت لوگوں نے کہا چھپ رہو اگر حاصلوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو میرا کیا بنے گا وہ مجھے کون چھڑائے گا اے دوست بے شک تو دیانداری کے کام کرے مگر ان حاصلوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روگی سکی کھا کر گزارہ کر بادشاہ کی ملازمت کا خیال تیسون کر وہ شخص گسے میں آگیا چنانتے شیح سادی نے اس کو بادشاہ کی نوگری میں دے دیا وہ قریب کچھ حرصہ میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا پھر کچھ حرصہ بعد شیح سادی رحمت علیہ کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے جب حج کی سادی سے واپس لوٹے تو وہ شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اس کی یہ حالت دیکھی تو شیح نے خیالت کا احزار کیا پوچھا کہ تیرے سار یہ کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہو میرے حاستوں نے مجھ پر خیانت کا اغام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش بھی نہیں کرائی میرے تمام رفقہ اور درینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے لہٰذا ہموش رہے تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا لہٰذا ہموش رہے تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا لوگ بڑے آدمی کے طریف کے لیے سینے پر ہاتھ بانتے ہیں اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگوں سے پاؤنزلے رون ڈالتے ہیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ وسلم اسے کہا کہ تُو نے میرا مشوار نہ مانا اور میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری میں دریا میں رہنے کے لیے متعادف ہے اس میں بڑا حطرہ ہے اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچی تو کیا جو نہیں جانتا کہ میرے پاؤں میں بیڑییں بڑھ سکتی ہیں اگر توجہ میں دوسری مطبع ڈنگ کھانے کے ساکت نہیں تو بچوں کے بال میں کیوں انگلی ڈالتا ہے نصیحت ضرور اتفا دیتی ہے نانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے جبکہ بے وکوف شخص اپنی نا تجربہ کاری اور کاملوی کے باعث سرہ سر نقصان اٹھاتا ہے موسیقی